درخواست منصور حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون ملجانے کی اجازت مل گئی ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف درخواست کی سمات ہائی کورٹ نے ایک بار دس روز کے لیے بیرون ملجانے کی اجازت دے دی وفاقی وزارت داخلہ کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب تلق آلو کی گرتی ہوئی قیمتوں کے خلاف سکھ کسان سڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسملی کے سامنے چیرنگ کروس پر دھرنا دوسرے روز میں داخل کسانوں نے رات کھلے آسمان تلے شدید سردی میں گزاری مشتل کسانوں نے مال روڈ پر آلووں کے ڈھیر کو آگ لگا دی حکومت کے خلاف نارے بازی ڈھول کی تھاپ پر انوکہ احتجاج آلو کی قیمت بارہ روپے فی کلو کرو خادے اور زرائی عدیات سستی کرنے کا مطالبہ کسان اتحاد خالق کوکر گروپ کا مطالبات کی منظوری تک مال روڈ سے نہ اٹھنے کا اعلان کوئی حکومتی نمائندہ مزاکرات کرنے نہ پہنچا کسانوں کا احتجاج مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درہم برہم ریگل چوک سے ٹرافک کادری چوک چائنا چوک کی طرف منتقل کی جانے لگی آواری ہوتیل اور فلیٹیز ہوتیل چوک پر ٹرافک ڈائیورشن لگا دی گئی پیسل چوک میں اضافی وارڈن ستائنات شہری ون پائپ پر کال کر کے ٹرافک سے متعلق معلومات لے سکتے ہیں سی ٹیو پولیس کو ایک اور کامیابی اقواہ ہونے والی نو مولود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب تھانہ نمہ کوٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی کوٹ کمبو سے اقواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا بچی ورسہ کے حوالے والیدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں شہر میں لٹے رہے دندھنانے لگے انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر اور ایس پی سی آئی اے کے دفتر کے سامنے موبائل شاپ میں چوری کی بڑی واردات رات گئے چور تارک نامی شہری کی دکان کا سفایہ کر گیا دکان کے تعلے توڑ کر بارہ لاکھ روپے مالیت کے موبائل پونس لے کر پرار پولیس نے یہ تحقیقات شروع کر دی سافپانی کمپنی کیس راجہ کمروز سلام اور وسیم اجمل احتساب عدالت میں پیش جج نجم الحسم کے رخصت ہونے کے باعث کیس پر کاروائی نہ ہو سکی سماعت 28 جنوری تک ملتوی عدالت نے کیس میں نامزل چار ملزمان جان کے وارند گرفتاری جاری کر رکھے ہیں ایکسپو سینٹر میں فارما ہیلتھ کیئر اور بائیو کیمیکل سائنسز کی عالمی کانفرنس کا دوسرا روز صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے پاک فارما ہیلتھ کیئر کا اقتطاق کیا عدویات اور میڈیکل عالات بنانے والی ستر کمپیوں نے اپنے سٹالز لگائے سوائی وزیر کا مختلف سٹالز کا دھورہ یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ صوبے میں ماں اور بچے کے پانچ اسپتال بنا رہے ہیں